ہر کم مجھ گیا ہے بھارت کی خفیہ ایجنسیاں ہائی الیٹ پر ہیں آئی ایس آئی کا سب سے خاص ایسوشیٹ ہے فرحت اللہ بھارت کا موسٹ وانٹیڈ آتنکی ہے ٹرینوں میں بلاس کی دھمکی پر خفیہ ایجنسیاں الیٹ ہوئی ہیں رامیش ورم کیفے بلاس سے جڑا بھی فرحت اللہ کو بتایا جاتا ہے پاک سے ٹیرر نیٹورک چلا رہا ہے فرحت اللہ گھوری نام ہے اس کا فرحت اللہ کے کئی سلیپر سیل بھارت میں بھی ایکٹیو ہیں ایسا کہا جاتا ہے اور میرے سیوگیس جعوید اس وقت میرے ساتھ لائیو بنے ہوئے ہیں جعوید کیا کچھ کہہ رہا ہے اپنے ویڈیو دیکھیں پورا جو ویڈیو ہے بارہ منٹ کے تقریبا ہے فرحت گھوری نام کا جو ایک ٹیلیگراف پر ایک خود کا ایک پروفائل بنا رکھا ہے اس پہ یہ بارہ منٹ کا ویڈیو اپلوڈ کیا گیا جس میں بلڈوزر سے لے کر جو ہندوستان میں بلڈوزر ایکشن ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ای ڈی اور اس کے علاوہ جو دوسری ایجنسیز ہیں جس میں ان آئی اے کا ذکر ہے وہ اس کو لے کر بھی فرحت گھوری نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مطلب چھوٹے چھوٹے دستوں میں یعنی کہ دستہ مطلب ٹکڑوں میں آپ لوگ رہیں اور اس طریقے سے پورے موڈیول کو انجام دیجئے جس سے کہ دشمن یعنی کہ ہندوستان کی طرف مخاطب ہوتے اس نے بولا ہے کہ اس میں آپ شامل ہوئے اور اس سے کہ پوری طریقے سے جو نیٹورک ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوگا اور جو دشمن یعنی کہ ہندوستان کو فرطاللہ گوڑی جو ہے وہ دشمن بتا رہا ہے اور اس میں سب سے بھی بات ہے کہ دلی مہاراسترو اس کے علاوہ کولکٹا ساؤت کے تمام جو ٹرین نیٹورک ہے اس کو بلاسٹ کرنے کی دھمگی دیا ہے فرطاللہ گوڑی نے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ایجنسیز ہے وہ اس ویڈیو کے بعد سے پوری طریقے سے الٹ ہے کیونکہ حالی کے دنوں میں جس طریقے کی دیش کی کینزی جانچ ایجنسی این آئی این اے تاور توڑ القاعدہ کی بات کرے یا پھر آئی ایس آئی موڈیول کی بات کرے یا پھر جیش محمد کی بات کرے یا پھر لشکر توبائی کی بات کرے تمام اس طریقے کے جو ہینڈلرز ہیں اور جو سلیپر سیل ایکٹیو ہو رہے تھے ہندوستان میں ٹیرر موڈیول کو لے کر اس کو پوری طریقے سے اس کے کمر کو توڑا ہے لیکن حالی کے دنوں میں جس طریقے سے القاعدہ انڈین سب کانڈینٹ ایک بار پھر سے جھاڑکن سے اپنے موڈیول کو اٹھا رہی ہے وہیں دوسری طرف پندرہ گرس کے درمیان آئیس آئیس کا جو آتنکی تھا جو وانڈڈ آتنکی تھا ریزوان اس کو این آئی نے دلی پلس کے سپیسل سیل نے پکرا اور اب اس طریقے سے فرطولہ گوری جو کی ہندوستان سے دو ہزار دو میں جو اکشہ دام مندر بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد سے یہاں سے فرار ہو گیا تھا اور اس کا دمات جو فیصل ہے وہ بھی اس کے ساتھ اس پوری ٹیرر نیٹ ورک کو موڈیول کو پوری طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جو انپوٹ ابھی تک آ رہی ہے ایجنسیز کے ذریعے دیش کے ایجنسیز کے ذریعے کہ تمام ایسے کئی سلیپر سیل ہیں جو ساؤتھ انڈیا سے لے کر نورتھ انڈیا اور ایسٹ ویسٹ کی طرف جو سلیپر سیلز ہیں جاوید کوئی آدھیکارک بیان جاری ہوا ہے کسی سرچے ایجنسی کی طرف سے جی ریکھیں یہ جو سوئیے جو پوری خبر ہے یہ اس ویڈیو کو جب ٹیلی گراف پہ اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا جس میں خود فرطاللہ گوری کا جو اوفیشل ہے جو جس میں نام منچن ہے اس کے بعد یہ جو خبر سامنے آئے اس کے بعد سے ٹاپ سورسز کے حوالے سے خبر ہے کہ ٹرینوں کو نشانہ بنانے کی بات کی گئی ہے اس کے بعد سے دیش کی تمام جو ایجنسیا وہ پوری طریقے سے الیٹ ہے اور دیش کے تمام سٹیٹ کی جو ریلوی کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کو پوری طریقے سے الارٹ رکھا گیا ہے کیونکہ ویڈیو میں ساف بٹایا جاتا ہے کیسے طریقے سے ایکشن لینا ہے کیسے ایکشن کو انجام دینا ہے اور کس طریقے سے جو یہاں پر سلیپر سیل ہے اس کو ایک طرح سے ریڈیکلائز اور موٹیویٹ کر رہا ہے کیسے یہاں پر کن دستوں میں ٹکڑوں میں بٹھ کے اس طرح سے پورے موڈس آپرینڈی کو دینا ہے کیونکہ جو ویڈیو جاری ہو اس میں آپ ساف سن سکتے ہیں جو گوری کے نام سے اس ویڈیو کو پوری طریقے سے ہائی ڈیفنیشن میں بنایا گیا ہے پوری طریقے سے ایڈٹ کر کے اس ویڈیو کو مطلب اس طریقے سے بنایا گیا کی تاکہ اس کو سرکولیٹ کیا جا سکے اور جس طریقے سے ایجنسیز کی نظر اس ویڈیو پر پڑھئے اس کے بعد سے اس ویڈیو کو لے کر سرکار سے اور یہاں کے تمام ایجنسیز کو لے کر ایک جو ہم آپ کو بتا دیں کہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں بتا گیا کہ کس طریقے سے فرطولہ گوری ایک بار پھر سے ایکٹیو ہے کیونکہ اس وقت وہ پاکستان میں بیٹھا ہے اور آئی ایس آئی آئی یعنی کہ انٹر سرویس انٹیلیجنس جو کہ پاکستان کی خوپی ایجنسی ہے اس کے ساتھ مل کر ہندوستان میں ٹیرر موڈیول کو انجام دینے کے لیے ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گیا ہے اور آپ کو ہم بتا دیں اس کا ریکارڈ کیا رہا ہے اس کے اوپر کیا کیا ماملیں ہیں یہاں بھارت میں دیکھیں سال دوہزار چوبیس کے میں جو رامشور بلاس ہوا تھا کیفے میں اس میں بھی اس کا نام سامنے آیا تھا اور اس پورے ایجنسیز کے جو انویسٹیگیشن میں یہ سامنے آیا تھا کہ آئی اس آئی کے بیس پر رامشور کیفے میں بلاسٹ کرائیا تھا اس کے علاوہ دو ہزار دو میں گجرات میں اکشہ دام مندر میں بلاسٹ کرائیا تھا جس میں تقریباً دس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور پچاس سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے اس کے بعد سے فرطاللہ گوری کو دیش کی ایجنسیز جھون رہی تھی لیکن فرطاللہ گوری یہاں سے ہندوستان سے فرار ہو کر سیدھا پاکستان پہنچ گیا جو کی ایجنسیز نے گری منترالے کو اور دیش کی جو خفی ایجنسی انہوں نے یہاں کی تمام ایجنسیز کو بھی اس بارے میں جانکاری دی تھی بھارت سرکار کا وانٹیڈ ہے فرطاللہ گوری جسے ابو سفیان اور سردار اور فارو کے نام سے بھی جانتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو ابھی حالی میں جو آئی ایس آئی کا جو ایک موڈیول پکڑا گیا ہے سیٹھے جاوید ہم لگاتار اس خبر پر نظر رہیں گے آپ سے آگے کا اپ ڈیٹ لے